اسلام علیکم یورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شپ حفظہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی پہ جانے سے پہلے آج کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی قریب ایمان مدینہ کی جانب اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح ساپ اپنے بل کی طرف سمٹ جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آئیے اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے ایڈ چکن لیکس لی ہیں انہیں کڑائی میں ڈال دیں گے یہ سکن والا ہے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبر نہیں ہے تو آپ سمپل چکن بھی لے سکتے ہیں اس میں ایک کب دودھ ڈالیں گے دودھ کے اندر ان کو بوائل کرنا ہے یہاں پہ پانی کا استعمال نہیں کرنا اور پانچ منٹ تک کبر کر کے پکا لیں گے یہ دیکھیں چکن اتنے اچھے سے گل چکا ہے اس کی میں نے ایک سے دو بار سائٹ چینج بھی کی تھی اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اب اس میں ڈالنی ہے ایک ٹیوال سپون لسن ادرکی پیسٹ ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ون ٹیوال سپون لال میچ پاوڈر جائے گا ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ون ٹی سپون ہوت ساوس شامل کریں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ڈالیں گے اور آخر میں ون ٹی سپون سویا ساوس شامل کریں گے اب بوٹیوں پہ اچھے سے مسالہ لگا لیں آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مسالہ لگانا ہے کیونکہ بوٹیاں پہلے سے ہی گل چکی ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈوٹ جائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے انام ہوتا ہے الحمدللہ چکن کو مسالہ لگ چکا ہے اسے ریس بلکل بھی نہیں دینا اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فوراں ہی تیار ہو جاتا ہے اب ایک باؤل میں میں نے پلین میدہ لیا ہے اب چکن بھی اس کو اس طرح ڈپ کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے میدے سے کوٹ کر لیں گے اس میدے کے بارے میں آپ نے بلکل بھی فکر نہیں کرنی یہ بعد میں چھاند کر استعمال کر لیں اسے جھاڑ لیں اچھے سے اس طرح سے اور اب ہم اسے چلڈ وارٹر میں ڈالیں گے پانس سے دس سیکنڈ کے لیے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اب دوبارہ میدے سے کوٹنگ کرنی ہے اس طرح سے دوبانا ہے تاکہ اچھے سے کرمز بن جائیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے آپ نے میدہ لگا لینا ہے تو دیکھیں میں نے بہت اچھے سے میدہ لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل کرمز بھی بن چکے ہیں اس کے تمام پیسیز کوٹ ہو چکے ہیں اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اوائل کو میں نے پہلے ہی گرم کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ آپ نے بھی میڈیم فلیم پہ گرم کرنا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے جب ایسا کلر آ جائے تو انہیں نکال لیں الحمدللہ ہماری ریسپی یہاں پہ مکمل ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور جوسی چکن بنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو سپر شیف حفظہ کو اجازت دیں جلد ہی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حفیظ